بلال بھائی ویڈیو بھائی ویڈیو سرکار اور آج کی ویڈیو کافی ستہ تا امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے لیے ایک نئے گیمنگ کنسول کی انباکسنگ لے کر آیا ہوں اب آپ لوگ اگر اس چینل کو فالو کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کا کوئسچن ہوگا کہ بلال بھائی اپنے پلی سٹیشن 5 کی بھی انباکسنگ کر دی تھی اور آپ نے سیریز ایکس جو کہ ایکس بوکس کی طرف سے آیا تھا اس کی بھی انباکسنگ کر دی تھی تو آج کون سی انباکسنگ ہونے جا رہی ہے آج جس کنسول کی ہم انباکسنگ کرنے جا رہے ہیں وہ ایکس باکس سیریز ایس ہے بسیکلی سین یہ ہے کہ پلیسٹیشن والی سائٹ پر تو پلیسٹیشن فور کے بعد پلیسٹیشن فائیو آئی جس کے دو ویرینٹس تھے لیکن مور اور لیس ان کے اندر زیادہ ڈیفرنسز نہیں تھے لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں ایکس باکس کی تو ایکس باکس کے دو ویرینٹس آئے ان میں ایک سیریز ایس تھا اور ایک سیریز ایکس تھا ان دونوں کے درمیان میں جو پرائس کا ڈیفرنس ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ فیچرز والی سائٹ کی بات کرتے ہیں تو فیچرز کی جو یوزیبیلٹی ہے اس پہ بھی تھوڑا سا ڈیفرنس ہے یعنی کہ فیچر دونوں میں بسین دیئے گئے ہیں لیکن وہ کس لیول پہ جا کے کام کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے تو اس سے پہلے کہ میں اس کی انباکسنگ کروں میں آپ کو آج کے سپانسرز کے بارے میں بتانا چاہوں گا جو کہ ویریم والے ہیں یہ جو شرٹ آپ لوگ مجھے اسٹم پہنے پہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ نوٹس بھی کر رہے ہوں گے نارمل سے زیادہ خوبصورت شرٹ ہے یہ ویریم کی طرف سے ہی ہے یہ ان کے سمر کلیکشن میں ہے میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی لنک چھوڑ دوں گا آپ ان کے پورے سمر کلیکشن کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کچھ چیزیں آل ریڈی آویلیبل ہیں لیکن ذات جو شرٹس اور ٹراؤزرز اور جو پورے ٹریک سوٹس ہیں وہ اس پوائنٹ پر بھی پری آرڈرز میں موجود ہیں تو یہ نہ ہو کہ وہ آٹ آف ٹاک چلے جائیں لازٹ ٹائم ایسا ہی ہوا تھا تو پلیز جائیں اور اپنے جو پری آرڈرز ہیں یا جو نارمل آرڈرز ہیں وہ پلیس کریں تاکہ آپ اس کے سارے جو سنیریو سے فائدہ اٹھا سکیں پرائسنگ بھی کافی اچھی ہے تب ہی میرے اندر کا شیخ جو ہے وہ جاگا ہوا ہے لانگ سٹوری شارٹ جو ایکٹی باک سیریز ایس ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے اب یہاں پر جو اس کی مین ہائلائٹس ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں جس میں یہ وان ٹوینٹی ایف پی ایس کو سپورٹ کرتا ہے یہاں پر یہ کروس بنا ہو ہے سی ڈی کے اوپر اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بلو رے کو سپورٹ نہیں کرتا سیریز ایکس کے اندر ابھی بھی آپ کو جو بلو رے ڈرائیو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے یعنی کہ آپ اس کے اندر سی ڈیز جو بلو رے ڈی ویڈیز ہوتی ہیں وہ ڈال کر گیمز کر سکتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جتنی بھی گیمز ہیں ان کو آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کریں گے یہاں پر پانچ سو بارہ جی بی کی ایس ایس ڈی لگائی گئی ہے اور یہ نیکس جنریشن کانسول ہے تو اس کے اندر وہ ایس ایس ڈی والے جو فائدے ہیں سارے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور ہمیشہ کی طرح ایکس باکس کا جو ڈبا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس سائٹ سے اوپن کرتے ہیں اور اس کو کچھ اس طرح سے اوپن کیا جائے گا اور باکس کے اندر سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ کا کانسول اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ دیکھنے میں کافی چھوٹا لگ رہا ہے تو آپ غلط نہیں ہے یہ نیکس جنریشن میں سب سے چھوٹا کانسول ہے جو کہ اس پوائنٹ پر آپ لوگ خرید سکتے ہیں اور یہاں پر میں یہ چیز بھی انکلوڈ کر دوں کہ اس کا جو پرائیس ٹائگ ہے وہ بھی کافی کم ہے اگر آپ اس کو باقی کانسول کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں نائے جنریشن کے یہ صرف تقریباً سکسٹی سیون تھاؤزن کے پرائیس ٹائگ میں آتا ہے اور سکسٹی سیون تھاؤزن کے اندر آپ کو یہ لیٹس کانسول دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ ون ٹوینٹی ایف پی ایس کے اوپر گیم بھی سپورٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ فورٹین فورٹی پی ریزولوشن کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ ایکس باکس کی جتنی بھی نئی گیمز آ رہی ہیں وہ سیریز ایکس کے لیے یا سیریز ایس کے لیے دونوں کے لیے اپٹیمائزد ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ دوسرا جو مہنگے والا کنسول ہے اس کو کوئی زیادہ پیار مل رہا ہو باکس کے اندر آپ کو یہاں پر کنٹرولر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ ایکس باکس کا ٹپیکل کنٹرولر ہے لیکن اس بار تھوڑے بہت جو ٹیکسچرز ہیں ان کو ڈیفرنٹ کیا گیا ہے اور یہ کنٹرولر ایساکلی وہی کنٹرولر ہے جو کہ سیریز ایکس کے ساتھ بھی آپ کو ملتا ہے صرف اس کنٹرولر کی جو پرائز ٹیک ہے وہ چودہ ہزار کے قریب ہے تو اس حساب سے جو کنسول ہے اس کی ویلیو کافی زیادہ ہے ادر دن داٹ یہاں پر آپ کو ایک کیبل دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ ایچ ڈی ایم آئی کیبل ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر ایک پاور کیبل دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر یہ چیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کچھ پیپر گائیڈز وغیرہ موجود ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر ان کی جنرل جو وارنٹی ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتی تو ان کا کوئی خاص یہاں پر فائدہ نہیں ہونے والا لیکن اگر آپ انٹرنیشنل مارکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ان کا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے اب یہاں پر ایکس باکس سیریز ایس کو انباکس کرنے کے پیچھے جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ایکس باکس کے ساتھ ایک گیمنگ میمبرشپ آتی ہے جس کو ایکس باکس گیم پاس کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو کانسول ہے ایک کافی سینس والی آپچن بن جاتی ہے تو میں جلدی سے اس کو اپنے ٹی وی کے ساتھ سیٹ اپ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ملتے ہیں تو دو چیزیں یہاں پر چینج کیا ہم نے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے ایکس باکس سیریز ایس کو لگا دیا اس ٹی وی کے ساتھ دوسری بات میں نے اپنی شرٹ جو ہے وہ چینج کر لی ہے یہ بھی ویریم کا ایک نیا ڈیزائن ہے آپ اس کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہ ہمیں کافی ہلپ کر رہے ہیں ایکس باکس سیریز ایس کی یہ ویڈیو بنانے میں خیر سیریز ایس کو جب میں نے اپنے ایکس ٹی وی کے ساتھ پلگ ان کیا ہے تو اس کی جو سب سے بہترین چیز ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے وہ ہے اس کا ایکس باکس گیم پاس اب پی ایس فور کے اندر بھی آپ کو اس طرح کی ایک فسیلیٹی دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پر آپ ایک منتلی فیس پی کرتے ہیں اور اس منتلی فیس کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ گیمز جو ہیں وہ فری دیکھنے کو مل جاتی ہیں لیکن اگر آپ ایکس باکس کے گیس کی بات کرتے ہیں تو ان گیمز کا جو نمبر ہے وہ سو سے بھی زیادہ ہے اور یہاں پر میں نے تقریباً 2300 روپے آپ یہ کیا ہے فور ون منت اگر میں زیادہ مہینوں کے لئے خریدتا تو اور کم ہو جانا تھا اور اس پرائیس ٹیگ میں مجھے ساری جو گیمز ہیں جو پاپولر ٹائٹلز ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں آبویسٹی کچھ گیمز ایسی ضرور ہیں جو کہ اس گیم پاس کے اندر نہیں آتی لیکن then again آپ کو یہ ساری جو فسیلیٹیز ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں اور اس گیم پاس کے ساتھ آپ کو جو EA کی گیمز ہیں وہ بھی سارے ٹائٹلز مل جاتے ہیں اور اگر آپ گیم پاس ultimate لیتے ہیں جو کہ تائیسو کا میں نے خریدا ہے تو آپ کو cloud gaming کی جو فسیلیٹی ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو ایسی گیمز جو کہ cloud کے اوپر available ہیں ان کو آپ اپنے موبائل فون کے اوپر بھی stream کر سکتے ہیں تو وہ چیز بھی اس کے لئے چل رہی ہے اب Xbox Series S کے related ایک چیز جو کہ مجھے کافی زیادہ پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کے store کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو کافی ایسی گیمز دیکھنے کو ملیں گی جو کہ نئے جنریشن کے لئے خاص طور پر optimize کی گئی ہیں اور Microsoft ان سب گیمز کو اگر Series X جو کہ ان کا top end variant ہے اس کے لئے optimize کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ گیمز اس Series S کے لئے بھی optimize ہو رہی ہیں تو کسی بھی طرح سے اس کو ایک second grade کا جو console ہے وہ consider نہیں کیا جا رہا ہے یہاں پر جو controller ہے وہ exactly same ہے جہاں تک بات ہے IO کی تو IO بھی almost exactly similar ہے front side پر آپ کو ایک USB port دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ back side کے اوپر یہاں پر storage expansion card دیا گیا ہے اور یہ جو storage expansion card ہے اس میں آپ 1TB تک کی جو storage ہے وہ بڑھا سکتے ہیں اور storage اس console کا ایک چھوٹا سا problem بھی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو صرف 512GB کی جو storage ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے اور ہر چیز کیونکہ آپ کو online download کرنی پڑتی ہے تو اس point کے اوپر شاید ایسا لگے آپ کو کہ اس کی جو storage ہے وہ تھوڑی بہتر ہو سکتی تھی لیکن then again آپ کافی کم price pay کر رہے ہیں اور کچھ cases کے اندر یہ اتنی ہی pricing ہے جتنی pricing میں آپ کو generally پرانے consoles دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس حساب سے آپ کو ایک نیا generation کا console مل رہا ہے جو کہ نئی generation کی gaming کو support کرتا ہے یہ جتنے بھی نئے consoles ہیں ان کے اندر ایک اور چیز جو کہ ان کو بہت زیادہ different بناتی ہے پرانی gaming consoles کی نسبت وہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو hard drives لگائی گئیں گے ہیں ان کی جگہ SSDs ہیں یعنی کہ solid state format ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جو games ہیں جب آپ ان کو pause کرتے ہیں اور کوئی اور game open کرتے ہیں تو اس point پر آپ کی game resume condition میں چلی جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پوری game دوبارہ load نہیں کرنی پڑتی آپ کی جو game کا state ہے وہ وہیں سے resume ہوتا ہے اور آپ نے جہاں پر بھی game کو چھوڑا ہوتا ہے وہ generally وہیں سے دوبارہ open ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر جو games کے loading times ہیں وہ بھی considerably کم ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر جو SSD ہے اس کی speed اتنی زیادہ تیز ہے کہ آپ کو generally کچھ games میں جو loading screen ہے وہ نظر ہی نہیں آتی جو کہ ایک بڑی مزدار چیز ہے اور پہلی پہلی بار جب آپ اس کو play کریں گے تو شاید آپ کو ایک عجیب چیز بھی لگے کیونکہ ہمارا جو human mind ہے وہ loading screens کے حساب سے بنا ہوا ہے اس سے پہلے بہت کم ایسی games ہیں جہاں پر بلکل loading screen نہ آتی ہو اب میں ایک playstation user رہا ہوں تو ایکس باکس کے ساتھ کچھ مسئلے بھی ہیں جو مجھے face کرنے میں آئے ہیں اور میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ایکس باکس کے جو titles ہیں جو games ایکس باکس کے اوپر exclusively ہی آتی ہیں جو playstation پر آپ کو کھیلنے کو نہیں ملتی وہ بہت کم ہیں زیادہ در جو اچھی games ہیں وہ playstation والی سائٹ پر ہیں لیکن کافی ایسے اچھے titles ہیں جو دونوں پر available ہیں جو یہاں پر آپ بڑی ارام سے کھیل سکتے ہیں other than that ایک اور چیز جو کہ مجھے اس کے controller کے بارے میں کافی بری لگی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو battery situation ہے وہ کافی عجیب ہے اور اس کے اندر جو batteries ہیں وہ آپ کو cell کے format میں لگانی پڑتی ہیں اب اس کی extension آتی ہے جو کہ rechargeable battery ہے اور یہاں پر آپ rechargeable cell بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے یہ چیز بڑی عجیب لگی ہے کہ Microsoft نے ایسا کیا ہے Microsoft یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح ایسے بنایا ہے تاکہ جب long time کے اندر یہ چلے تو اس کے controller کی جو battery ہے وہ خراب نہ ہو کیونکہ آپ اس کے اندر cell ڈال رہے ہوں گے لیکن then again اگر ایسا بھی کرنا تھا تو آپ یہاں پر جو removable kit ہے وہ ساتھ دے دیتے instead یہ کہ آپ ایک مہنگی kit بائے کریں اور اس کے بعد جا کر آپ کا جو controller ہے وہ recharge جو ہم 2020 میں رہ رہے ہیں یہاں پر ہر چیز جو ہے وہ rechargeable ہو رہی ہے اب جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ Xbox کے اندر روزانہ کی basis پہ ہی جو اس کے game pass ہے اس میں کوئی نو کو game update ہوتی رہتی ہے جیسے یہ football manager جو ہے یہ recently add ہوئی ہے game pass کے اندر یعنی کہ اب کیونکہ میں نے منخلی جو fees ہے وہ اس کی pay کی ہوئی ہے تو میں اس کو بڑے آرام سے کھیل سکتا ہوں اور ایک اور چیز آپ لوگ notice کر رہے ہوں گے کہ اس کے لیچے x اور s کے جو symbols ہیں وہ آ رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو game ہے یہ خاص طور پر جو next generation consoles ہیں ان کے لئے optimize بھی کی گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو overall جو یہاں پر game کے ادر optimizations ہیں وہ کافی اچھی دیکھنے گا مل جائیں گی اب مجھے گونٹ سکھنا بتائیے گا کہ اس console کے لیٹر آپ کے کیا opinions ہیں personally میں یہی کہوں گا باکہ instead یہ کہ آپ کو پرانا console وائے کریں آپ کو نئے generation کے اس console کے اوپر آنا چاہیے کیونکہ آپ کو almost وہ سارے features provide کرتا ہے جو کہ second generation console سے آپ لوگ expect بھی کرتے ہیں other than that میں یہاں پر یہ چیز بھی clear کر دوں کہ اگر آپ ایک ایسا بندہ ہیں جو کہ playstation titles کو پسند کرتا ہے تب آپ کے لئے شاید playstation 4 pro یا playstation 4 زیادہ sense بنائے کیونکہ وہ game جس کے اوپر نہیں چلتی کچھ ایسی game ضرور ہیں جو کہ ابھی بھی playstation میں کافی popular ہیں تو اس case میں آپ کے باس option نہیں ہے لیکن اگر آپ میری طرح کا بندہ ہیں اور وہ کافی popular titles جن میں یکوزا بغیرہ ہوگئی need for speed بغیرہ ہوگئی اس طرح کا کھیلتے ہیں اور آپ زیادہ online gaming بھی نہیں کرتے تو اس کے اندر بھی آپ کو کافی مزددار جو games ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں چینل پر نہیں ہے چینل کو subscribe کر لیجئے گا ہمارے sponsor کی جو website ہے وہ description میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا آپ ان کو بھی check out کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیار رکھے گا کسی نیکس ورمہ لگات ہوگی this is wilal signing off الہم